ہم لیکم ویلکم بیک ٹو می یوٹیوب چینل آئی ہوبکہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر خرید کے ساتھ ہوں گے عید کے دن بہت قریب آگئے ہیں اور امی لوگ کے آنے کا وقت بھی بہت قریب آگیا کل امی لوگ آ رہے ہیں بھائی بھا بھی آ رہے ہیں تو جی تیاریاں شہریاں بہت زور پہ آنے ہیں ابھی ہم نے نکل گئے تھے افتاری وغیرہ کرنے کے بعد گھر کا سمان وغیرہ لینے مجھے اپنی بیلکنی کے لیے لینے تھے یا کچھ بھول بغیرہ لازٹ ٹائم جب میں لینے آئی تھی تو وہ سیری کے بعد کا ٹائم تھا مطلب کچھ سات بجے کا چھے بجے کا ٹائم تھا تو یہ والے جو بھائیں ہیں وہ دکان پہ موجود نہیں تھے تو پھر ہم لوگ خالی خالی ہاتھی واپس چلے گئے لیکن آج جو ہے میں نے آپ سے کہا کہ سب سے پہلے جا کے ہم لوگ بیلکنی کے لیے پودے بغیرہ لیں گے اور اس کے بعد ذراع کی کوئی ایٹ کی شاپنگ نہیں ہوئی بھی میں نے بیٹ شیٹ لینی تھی اور پلوز بغیرہ لینی تھی گھر چلے کیونکہ امی لوگ آ رہے ہیں تو میری بہن ہے اس کو بھی میں نے کہا کہ تم بھی میری طرف ہی آ جانا جس دن مطلب امی لوگ تین چار دن کے لیے آ رہے ہیں دو دن بہن کے گھر ہوں گے اور دو دن میرے گھر ہوں گے تو میں نے بولا جب امی لوگ میرے گھر آ جائیں گے تو تم بھی ان کے ساتھ آ جانا اپنے لوگ ایک ساتھ ہی رات میں ہوں گے کپے شپے لگائیں گے باتشاتے کریں گے پھر یا کسمت یا نصیب کون آتا ہے کیا ہوتا ہے یہاں پر ہم لوگ سنٹورس آئی تھے سنٹورس تو نہیں گیگا مول آئے تھے یہ جو ہے یہ پنڈی کے اندر مول ہے اور یہ مول بہت زیادہ بڑا ہے بڑا تو سنٹورس بھی ہے لیکن وہ بہت کنجسٹڈ ہے گیگا مول جو ہے وہ سنٹورس کے مقابلے میں زیادہ بڑا ہے تو یہاں پہ زیادہ ریلیکس ہو اور مجھے ہمیشہ سے پرسنلی یہی مول پسند ہے شاپنگ کے لئے تین چار دکانے میں نے گھومیا مجھے کوئی ڈریس پسند نہیں آرہا تھا چالیس چالیس ہزار رپے کا جوڑا ہوا ہوئے میں نے سوچا کہ چالیس ہزار رپے کا تیس ہزار رپے کا جوڑا لینے سے بہت بہتر نہیں ہے میں کوئی سونے کیوں اٹھ ہی لے لوں کیا کرنا ہے میں نے جوڑے کا بارال آج کی بھی ٹوئر پہ میں نے اپنا جوڑا نہیں لیا مجھے پسند نہیں آیا جے ڈریس پر آئی تھی اور یہاں سے زرار کی شلوار کمیز ہم نے لے لی تھی بلیک پلر کی بڑی خوبصورت ہے گھر جا کے آگے جا کے جو ہے میں آپ لوگ کو اس کی دکھاؤں گی شلوار کمیز کے کس طرح کیلئے مطبع زرار ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنا گورا ہے اس کے بعد ہم نے بیٹ شیٹ وغیرہ لی یہ باری شاپنگ بھی گھر جا کے آگے لاسنو ولوگ میں ضرورت آپ لوگ کس ساری شاپنگ ڈیٹیل میں دکھاؤں گے ٹینشن نہیں لینی بس آخری تک میرا ولوگ دیکھنا ہے یہاں پہ آپ پیمنٹس وغیرہ کر رہے تھے اس کے بعد ہم لوگ کو بھوک لگ گئی تھی آپ نے جو ہے اندر آتے ہی پروٹین شیک پی لیا تھا تو آپ کو بھوک نہیں تھی مجھے اور ضرورت کو بہت زیادہ بھوک لگی بھی تھی افطاری میں میں نے صرف ایک ادر رولی کھایا تھا آپ نے سینویجز کھائے تھے اور ضرورت نے اپنے لئے پیز آرڈر کیا تھا بھار سے مطبع آج تو میں اٹھی بینہ ضرورت کی آواز سے یوں وہ رو رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ آبر اس کو تنگ کر رہے تھے کہ آج تو جی افطاری میں صرف سینویجز ہیں کچھ ہی نہیں تو اس نے اچھا خاصا رونا پٹنا دالا ہوا کہ سینویجز میں نے نہیں کھانا ہے اس کی رونے کی آواز سے جب میں آٹھ ہی تو میں نے کہا کیوں رو رہے ہو تو کہتا ہے کہ میں نے سینویجز ضرورت کی بھی نہیں کھانا ہے پھر میں نے پوچھا کیا کھانا ہے تو کہتا ہے مجھے پیزا کھانا ہے پھر میں نے چھوٹا پین پیزا اس کو آرڈر کر دیا تو اس کا روزہ بھی تھا تو میں نے کہا چل بچے کوئی بات نہیں زندگی جی لے اپنی یہاں پہ آکے جی وہی والی جو ایک ہوتا ہے سب عورتوں کو شوق ہوتا ہے شاپنگ کر کے بار بار شاپنگ کو دیکھنے کا وہ مسئلہ میرے اندر بھی ہے بہرحال یہاں پہ شاپنگ وغیرہ دیکھیں بہت بھوک لگی بھی تھی اوپی ٹی پی کی ڈیل ہے یہ دو شاٹ گنز برگر ہوتے ہیں ان کے ساتھ میں ایک میرے خالد سے ریگولر فرائز اور ڈرنک نہیں تھی ڈرنک میں نے الگ سے آرڈر کی تھی اور یہ پوری ڈیل ٹویل فنویٹ کی تھی لیکن ڈرنک چب میں نے ایکسٹرہ سے آرڈر کی تو مجھے ففٹین ہنڈیٹ کا راؤنڈ باؤڈ اوپی ٹی پی پڑھ گیا تھا اس کے بعد ہم لوگ گاڑی میں آکے بیٹھے اور گاڑی ہم نے مال سے اتنا دور پارک کی تھی اندر پارکنگ کی نہیں تھی اتنا زیادہ رشتہ ہے کیونکہ آخری آخری کے دن میں ہر کوئی شاپنگ کرنے نکلا ہوئے آبین کو میں نے کہا بہار ہی پارک کر دیں اندر جا کے ہم نے زلیل ہی ہونا ہے بیسمنٹ ملک کی پارکنگ وہیں ہم گھومتے پڑھتے رہیں گے اور ہمیں پارکنگ ملے گی نہیں آبین نے کافی دور گاڑی پارک تو کر دی تھی لیکن وہ کہہ رہے تھے یار ایسا نہ ہو کہ میری گاڑی چوری شوری کر کے لے جائے میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا ہے اتنے لوگوں کی گاڑی خریبی ہے ان دنوں میں آپ لوگ کو پتت چوریاں وغیرہ بھی کتنی زیادہ ہوتی ہیں اور کتنے لوگ اس طریقے کے باہر گھوم رہے ہوتے ہیں کچھ ٹائر اتار کے لے جاتا ہے تو مطلب ہمیں پاکستانی عمام کبھی تو پتا ہی ہے نا یار بہرحال اللہ کا شکر ہے خیر خرید کے ساتھ آتی ہم لوگ گاڑی میں بیٹھے واپس گھر کو نکلے گھر جا کے سہری کی بھی تیاری کرنی تھی میں نے کچھ نہیں بنایا ہوتا اور جو ہے سب ساتھ ایکسائٹمنٹ جو مجھے تھی وہ اپنے دہاں پہل کنی کے پودو کی تھی کہ میں کو جا کے سپرٹ کروں گی جیسی گھر کے اندر انٹر ہوئی تو نیبر سے انٹی ہیں وہ آگئی وہ مجھے سیڈیو میں ہی مل گئی تھی ان کے ساتھ گپش اپ پہ شروع ہو گئی ان کے جانے کے بعد پھر میں نے اپنے ساری شاپنگ دیکھی اور چلے آپ لوگو شاپنگ دکھاتے ہوں سب سے بہلے آپ لوگو دکھاتی ہوں میں اپنی بیٹھ شیٹ یہ والی جو بیٹھ شیٹ ہے میں نے گل احمد سے لیا ویسے اس کی پرائز جو ہے یہ چھے زار پی کی تھی لیکن مجھے ففٹی پرسنٹ آف پہ مل گئی ہے ٹوینٹی ایٹ ٹوینٹی نائن ہنڈوئٹ کی پورے چھے زار کی تو نہیں تھی فائی پراؤزن ایٹ ہنڈوئٹ کی تھی تو مجھے ففٹی پرسنٹ آف پہ مل گئی یہ ٹوینٹی سیکس ٹوینٹی سائن ہنڈوئٹ کی گل احمد کی بیٹھ شیٹ بہت اچھی ہوتی ہیں کافی عرصہ چلتی ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے زرار کی سوٹ کی باری اور یہ میں نے جنیجم شید سے لیا تھا اس کی شلوار کمیس تھی سٹیش تھی تو یہ بھی بہت خوبصورت تھی اور بہت ہی اس کا عالی کالٹی کا کپڑا ہے اور یہ مجھے ملی ہے ٹری ٹاوزن کی ٹری ٹاوزن ون ہنڈوئٹ لازٹ ٹائم بھی میں نے جب لیا تھا تو کپڑا لے کے سلوایا تھا تب بھی مجھے اتنے کئی پڑتا ہے کیونکہ ٹیلر بھی بارہ تیرہ سو سٹیچنگ لے لیتا ہے اور کپڑا پندرہ سولہ سو کا آتا ہے اس کے بعد ان تکیوں کی باری آ جاتی ہے یہ بھی میں نے گلہمت سے لیا تھے اور ان پر بھی آف لگاوا تھا تو مجھے یہ مل گئے تھے بارہ سو رپک کا ایک تکیہ آتا تو دو پلو کی جو پورا ہے سیٹ کو مجھے دھائی ہزار تک کا پڑھی آتا اس کے بعد یہ میرے دوال کرم کے سوٹ ہیں اچھا میں نے ہی والی شوپنگ ابھی نہیں کی میرے ہی آن لائن ڈریسز آتے رہتے ہیں میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی دکھائے ہوئے تھے اور ہی والی درگلوں میں کپڑے پھلے ایسی پڑے ہوئے تھے یہ بیسیکلی میرے آفس کے ڈریسز ہیں جو میں نے بھی ایت کے بعد سلوانے ہیں تو یہ پڑے ہوئے تھے تو میں نے کہا چلو آپ لوگوں کو لگیا یہ بھی دکھا دیتے ہیں دو جوڑے اس میں سے میرے بھی نیو آئے تھے میں نے آن لائن ہی آرڈر کرتے ہیں میں اپنی شوپنگ سکتر آن لائن ہی کرتی ہوں اگر برینڈ سے کر رہے ہو تو آن لائن کر لیا کرو اگر لوکل چیز لے رہو تو آن لائن مت لینا بہت خراب کا پڑا آتا ہے برینڈ کی کالیٹی کیا نا اور جو چیز آرڈر کرتے ہو اس کا گرنٹی ہوتی ہے کہ وہی چیز آئے گی اس کے بعد یہ چیک کریں میں نے بہن نے سارے پول وغیرہ بیلگینی میں سیٹ کر دی ہیں تب مجھے اپنی بیلگینی پیاری لگ رہی تھی ابھی آج میری الحمدللہ میڈ آجائی گی تو اس سے اچھے سا بیلگینی کی صفائی وغیرہ کروال ہوں گی تو اور تھوڑی سی شکل نکل آئے گی تو چلے گا آج کا اپنا ولوگ اینڈ کرتے ہیں ملتے ہیں کل ایک نیو ولوگ میں اپنا خیال رکھنا اللہ حافظ